بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ہشباش ہوں گے تو آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بنینزا سترنگی کی ونٹر کلیکشن ان کی ونٹر کلیکشن مجھے تو اچھی لگی ہے کلرز بھی پیارے ہیں پرائسز ان کی بہت ریزنیبل ہیں تو ساری دیٹیلز آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا اسے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے اس ٹریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ٹوپیس ہیں خدر کے شرٹ بھی خدر کی ہے اور ان کے ساتھ بٹے بھی خدر کے ہیں اور ان کی جو پرائس ہے سیونٹین ایٹی ہے جو کہ میرے حال سے کافی ریزنیبل ہے جب آپ یہ بلاک بلا دیکھ رہے ہیں لائٹ ویٹ خدر کی شرٹ ہے لائٹ ویٹ ہی خدر کا دوبٹہ ہے اور اس کی جو پرائس ہے سیونٹین ایٹی ہے اچھا ان کی جتنے بھی ٹوپیس ہیں ان کی یہی پرائس رینج ہے کچھ فورٹین ایٹی کے ہیں کچھ ففٹین ایٹی کے ہیں اور کچھ سیونٹین ایٹی کے ہیں جو کہ میرے حال سے کافی ریزنیبل ہے نیکسٹ اس ٹریک میں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ٹوپیس ہیں شرٹ اور ٹراؤزر والے کچھ کی پرائس سکسٹین ایٹی ہے جو پرنٹر ہے اور جو ذرا ایمبرویڈڈ ہے جسی جو ریڈ والا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پرائس ٹو تھاؤسنڈ ہے نائنٹین ایٹی آلموسٹ کیونکہ ان کی ساتھ سپرر سے ایمبرویڈری کے پیچز ہیں اس لی ان کی پرائس تھوڑی زیادہ ہے یہ بلیک والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اگین ایمبرویڈڈ ہے ساتھ ایمبرویڈری کی تھوڑی سی لیس دی بھی انہوں نے جو سلیوز پر بھی لگ سکتی ہے نیک لائن پر بھی اگر آپ لگانا چاہیں تو وہاں پر بھی لگ سکتی ہے نیکسٹ اس ریک میں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اگین سارے ہی ٹوپیز ہیں شورٹ اور ٹرازر والے اور یہ بھی پرنٹر ہے اس نے ان کی بھی جو پرائس ہے سکسٹین ایٹی سے سٹارٹ ہوتی ہے کچھ کی سکسٹین ایٹی ہے کچھ کی سیونٹین ایٹی ہے ان کی کلر اور پرنٹ مجھے اس پر اچھے لگے ہیں بات اگر کر لیں فیبرک کی تو فیبرک بھی برا نہیں ہے آپ دیکھیں پرائسز بہت ریزنیبل ہیں تو پرائسز کے لحاظ سے فیبرک بھی ان کا اچھا ہے باقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فورٹین ایٹی کا ٹوپیز ہے یہ بھی بہت ریزنیبل پرائس میں ہے لیکن اس کا پرنٹ مجھے بس ٹھیک لگاتے ہیں کوئی بہت اچھا نہیں لگا لیکن اس کی پرائس بہت ریزنیبل ہے فورٹین ایٹی کا یہ خدر کا آپ کو ٹوپیز مل جائے گا اور اچھا یہاں پر منشن ہے کہ یہ جو فیبرک ہے یہ لائٹ ویٹ خدر ہے واقعی یہ لائٹ ویٹ ہے اتنی کچھ بہت جو موٹی یا بہت ہی بھی خدر ہوتی ہے نا اس طرح کی نہیں ہے کافی سوفٹ اور لائٹ ویٹ خدر ہے دیکھنے میں فیبرک اچھا لگ رہا ہے لیکن ابھی میں آپ کو اس پہلے میں کچھ نہیں بتا سکتی کہ ان کے کلر فیٹ ہوں گے یا نہیں یا آپ جب ان کو واش کریں گے تو یہ کیسا رہے گا فیبرک وہ انشاءاللہ جب میں یوز کروں گی تو آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی اگر اس سے پہلے آپ لوگوں نے بنینزہ سترنگی کی خدر یوز کی لی ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان کا فیبرک کیسا لگتا ہے باقی ان والی ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں بلو پرپل سا وہ بھی بہت اچھا ٹوپیز تھا بہت ہی وائپرنٹ سا اس کا پیارا سا کلر ہے اور اس کی جو پریس ہے سیونٹین ہنٹڈ ہے اچھا نیکسٹ اس ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اگین ٹوپیز تھے ہیں لیکن ان سارے ٹوپیز کی جو پریس ہے 19.80 ہے یہ گرین والی کی پریس بھی 19.80 ہے اس کے نیچے یہ جو بلاء براؤن سارے آپ دیکھ رہے ہیں سبی کی پرائس جو ہے وہ 19.80 ہے ان کی پرنٹس بھی اچھے ہیں بلیک والا ہارس طور پر کافی اچھا لگ رہا تھا مجھے اور یہ نیچے والی بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اگین سارے ہی ٹو پیس ہیں اچھا وڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ تھری پیس ڈریسز بھی ان کے شیئر کی ہیں ان کے تھری پیس ڈریسز بھی بہت ریزنیبل پرائس میں ہیں اور ان کے کلر اور پرنٹ بھی مجھے کافی اچھے لگے تھے تو آپ نے وڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا اسے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے اچھا اس ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ان کے تھری پیس ہیں خدر دوبتے کے ساتھ اور ان کی جو پرائس رینج ہے نائنٹین ایٹی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ٹونٹی تھری ہنٹر تک جاتی ہے یہ سارے پرنٹڈ ہیں لیکن ان کی پرائس رینج بہت ریزنیبل آپ لوگ دیکھیں اس پرائس میں ٹو پیس بھی نہیں ملتا اور یہ تو پھر تھری پیس ہے باقی ان کی کلر سکیم بھی مجھے اچھی لگے لائٹ کلرز بھی ہیں ڈارک بھی ہیں یعنی ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کلر ضرور پسند آ جائے گا یہ اینڈ والا جو گرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اگین تھری پیس ہے خدر دوبتے کے ساتھ اور یہاں پہ مجھے ایک یہ والا اچھا لگا تھا ٹھیک ہے بہت ڈیسنٹ اس کا پرنٹ تھا اور اس کے ساتھ اس کے اوپر والا بھی مجھے کافی اچھا لگا تھا اس کی جو پرائس ہے نائنٹین ایٹی ہے تھری پیس کی جو کہ بہت ریزنیبل ہے اور اس کے اوپر والا جو پرپل آپ نے دیکھا وہ بھی اچھا تھا وہ بھی میں ابھی آپ کو ایک دفعہ ڈیٹیل میں دکھاتی ہوں یہ آپ اس کے پیکچر دیکھ لیں تھری پی سوٹ ہے لائٹ ویٹ خدر ہے اگین اور یہ جو پرپل والا ہے یہ بھی اگین اچھا لگ رہا تھا اس کی جو پرائس ہے ٹونٹی ون ایٹی ہے اور اس طرح کا اس کا کلر ہے ٹراؤزر کا جو فیبرک ہے وہ بھی خدر ہے اس کا جو کلر ہے زر ڈارک پرپل ہے اور اس کے اوپر یہ جو پنک والا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی جو ٹراؤزر ہے وہ بھی پرپل کلر کا انہوں نے کمبینیشن رکھا ہوئے اور یہ اس طرح کا اس کا اوورال لک ہے یہ آپ دیکھ لیں پرائسز ان کی بھی اگین سیم ہیں اور نیکسٹ اس ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اگین تھری پیس ہے لیکن ان کی پرائس تھوڑی زیادہ ہیں ان کی جو پرائس رینج ہے ٹونٹی تھری ایٹی سے لے کے تھری تھاؤزن تک ہے جو پرنٹڈ ہیں وہ آپ کو ٹونٹی تھری ایٹی کی رینج میں مل جائیں گے کچھ کی پرائس ٹونٹی تھری ایٹی ہے کچھ کی ٹونٹی فور ایٹی ہے اور جو طرح ایمبرائیڈڈ ہیں ان کی پرائس تھوڑی زیادہ ہے ٹونٹی ایٹھ ہونڈڈ بھی ہے کچھ ایمبرائیڈڈ کی اور کچھ کی تھری تھاؤزن بھی ہے باقی ایک یہ نیچے والا جو ریڈ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اگین پرنٹڈ ہے اس طرح کی اس کی شرٹ ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ یہ بہت زیادہ ریڈ تھا اس میں اور کسی کلر کا اتنا ہاس کامبینیشن نہیں ہے دوبٹہ بھی ریڈ ہے شرٹ بھی ریڈ ہے ٹراؤزر بھی ریڈ ہے تو وہ پھر بہت زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے تھوڑا سا بیچ میں اگر لائٹ بیج یا اس طرح کا ہونا تو وہ اچھا لگتا ہے ریڈ کے ساتھ اس کلر کا کامبینیشن باقی یہ نیچے والا بھی اگین پورا ہی ریڈ ہے ٹراؤزر بھی ریڈ دیا ہوئے انہوں نے تو اس طرح کے نا مجھے زیادہ اچھے نہیں لگتے مجھے ہوتا ہے کہ دارک کلرز ہوں بے شک لیکن یہ ہے کہ اس کا ذرا لائٹ کلرز کے ساتھ انہوں نے کامبینیشن کیا ہوا تھا کہ وہ تھوڑا سٹل لگیں جس ہی یہ جو ان پر گری آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کافی کلر انہوں نے ایڈیشن کیا ہوا ہے ریڈ تو بہت ہی آکورڈ سا لگ رہا تھا مجھے یہ تو اوپر تھوڑی میرون والی شیڈ ہے یہ تھوڑی بہتر لگ رہی ہے اس کے علاوہ یہ یلو والا بھی اگین بہت زیادہ یلو ہے لیکن یہ اتنا بورا نہیں لگ رہا جتنا ریڈ بورا لگ رہا تھا یلو اچھا تھا باقی اس ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کافی وائبرنٹ کلرز ہیں اگین یہاں پہ یہ مسٹرڈ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں مسٹرڈ والنسی شیڈ والا تھرڈ نمبر پہ یہ اچھا تھا اس کے ساتھ انہوں نے بلاک کلر کو کمبینیشن کیا ہوئے دوبتے میں بھی تھوڑا سا بلاک ہے شیرت میں بھی بورڈر بلاک دیا ہوئے اور ٹراؤزر پھر انہوں نے بلاک دیا ہوئے تو یہ کافی اچھا اس طرح کا سوٹ لگتا ہے باقی یہ پیچ والا ہے کافی لائٹ کلر ہے اگین اگر آپ لائٹ کلرز پسند ہے تو پھر آپ یہ والا دیکھ سکتے ہیں پرائس رنج سبھی کی آلموس سیم ہے جو امروائیڈرڈ ہے ان کی پرائس تو اسی لحاظ سے تھوڑی زیاد ہے وہ آپ کو ٹونٹی ایٹھ ہنڈرڈ یا تھری تھاوزن تک کی رینج میں مل جائیں گے لیکن جو پرنٹڈ ہے ان کی پرائس ٹونٹی وانڈرڈ بھی ہے کچھ کی کچھ کی ٹونٹی تھری ہنڈرڈ بھی ہے اور کچھ کی ٹونٹی فور ایٹی بھی ہے باقی یہ جو ہے یہ مجھے اچھا لگاتا ہے آپ اس کی پیکچر دیکھ لیں اس طرح کی اس کی پیکچر ہے اور باقی اس کے اوپر جو آرینج والا ڈسپلی ہے اس کی بھی پیکچر آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائیں کہ ان کی موڈل پیکچرز کیسی ہیں اور سٹچ ہوگئے یہ اوورال کیسی لگیں گے اچھا باقی یہ جو ساری کلیکشن آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بنینزا سترنگی کسی بھی آکٹر سے مل جائیں گے چاہے لاہور کا آٹلیٹ ہو اسلام آباد کا ہو یا سیالکوٹ کا اس کے علاوہ یہ ہی ساری کلیکشن ان کے آن لین سٹور پہ بھی آبیلیبل ہے تو اگر آپ نے آن لین شاپنگ کرنی ہے تو ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں سے جا کے ان کی مزید ورائیٹی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے آن لین آرڈر کرنا ہے تو آن لین بھی آرڈر کر سکتے ہیں باقی اس ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دو پیس ہیں اور کچھ اگین تری پیس ہیں خدر کے یہ جو بلو کے اوپر تھوڑا گرین بلو سی شیٹ تھی اس طرح کے کلرز بھی سردیوں میں بڑے اچھے لگتے ہیں اور باقی یہ بلاک والا ہے اتنا اچھا نہیں لگ رہا بلاک ویسے لیکن یہ بھی اگین تری پیس تھا اس کے ساتھ انہیں پنک کلر کا ٹراؤزر دیاوا تھا جو مجھے نہیں پسند آیا لیکن یہ گرین والا مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ میں آپ کو تھوڑا قریب سے دکھاتی ہوں اچھا اس کلر کو پتہ نہیں اگزیک کیا کہتے ہیں میرے ذہن سے نکل گئے اگر آپ لوگوں کو بتائے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ بہت پیارا کلر ہے اور یہ آپ اس کی ساری ڈیٹیلز پر دیکھ لیں تھری پیس ہے اگین اور اس کا جو فیبرک ہے یہ کورٹن تھوڑا موٹی کورٹن ہے جیسے کیمبرک سٹیل میں ہوتی ہے ویسا فیبرک تھا اس کا اور باقی یہ جو اوپر گری والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگین خدر کا ہے اس کے ساتھ اس طرح کی برائیٹری کا پیچ ہے اور یہ ساتھ آپ لوگ اس کی پکچر پر دیکھ لیں باقی امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو ساری ڈیٹیلز کا بتا چل گیا ہوگا باقی میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ